اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سے امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھیک ہوں بس میں لوگ ہی نہیں بناسکی کافی مہینے ہی ہو گیا ہے میری تبیہ تھوڑی ڈاؤن تھی آج میں کافی فریش ہوں میری پھوپو کی بیٹی کی شادی ہے مدر جا رہے ہیں تو بھئی تیاریاں میری ہو چکی ہیں موسم بہت اچھا یہ دیکھیں کتنا پیارا موسم ہے اور اب ہم نکلنے لگے ہیں سفر پہ سفر مارا بہت اچھا اب گزرے گا بھئی اب ہم نکل چکے ہیں ہم نکل چکے ہیں جی اڈے کی طرف موسم بہت اچھا یہ دیکھیں شام کا ٹائم تھا ہم نے جلدی پہنچنا تھا مہندی آج رات اور بس کا ویٹ کر رہے ہیں کبھی وین کا وین میں ہم اب بیٹھ چکے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں جب ہمارا سفر کیسا گزرتا ہے بادل گوئے میں وین سے ہم اترہیں گے تو رکشے کھڑے ہوئے تھے ہم فوراں رکشے میں بیٹھے ہیں ٹائم بہت ہو چکا تھا ہم لیٹ ہو گئے تو اب ہم رکشے میں بیٹھے ہیں جی رکشے والے آنکل نے کہا ہے جی ہم تھوڑا کام ہے رکشے کا انہوں نے اپنا وہ کام کیا سینجی والا جو بھی کام تھا بس پھر ہم نکلیں جی راستے کی طرف ماما نے پھر رکشے والے کو کہا کہ آپ نے وہاں پہ مٹھائی دکان پہ روپنا ہے تو ہم یہاں پہ اٹھے سویٹس والی دکان پہ ہم مٹھائی لی اور پھر فائنلی ہم پہنچ چکے شادی والے گھر یہاں پہ لائٹنگ ہوئی گھر آتے ہی سب سے ہم ملے پھوپولوں سے کزنوں سے اور پھر ہم نے ساری باتیں چھاتی کی کہ کیا چل رہا ہے کیا فنکشن میں ہونا ہے کیا اپنے ڈریسنگ کرنی ہے اور میں نے بھی اپنے ڈریس نکالی ہے ماما نے بھی پھر ہم ریڈی ہو گئے چلیں اب ہم نیچے چلتے ہیں جی کیا فنکشن ہے کیا ارینجمنٹ ہوئی میں آپ کو سارا دکھاتی ہوں میں ماما اور پھوپوں ہم اپنی ٹیبلے بے بیٹھ گئے اور کھانے کا ویٹ کر رہے ہیں کھانا لگ گیا آپ کو پتہ ہی جو دیسی کھانا ہوتا ہے مہندی پہ بائل چاور حلیم کافی مزے کا تھا ہمیں مزہ آیا کھانا کھانے کا اور جی ہماری شروع ہوگی ہے لڑکیوں کی رسم جو مہندی والی پریٹس پکڑنی ہوتی ہے یہ میری کزن جو ہے سب کو لگا کے دے رہی تھی بچیوں کو کافی دیر بعد ہم کزنے جو ہیں ددیال کی طرح سے ہم ساری کٹھی ہوئی تھی مزہ آ رہا ہے کافی انجوائی کرنے کا پھر ہم مہندی والی پریٹس ٹیجز تک لے گئے اور انہوں نے ویلیں ویلیں کی کیا کہتے ہیں اس کو آئی ڈانٹ نو بٹ بہت ہی مزہ آیا یہ دیکھی ڈھول کافی انجوائی کیا میں نے تو مہندی والی پریٹس پکڑ کے اپنا فوٹو شوٹ بھی کروایا بڑا مزہ آیا میں کتنا پیارا سین لگ رہا ہے یہاں پہ برائیڈ کو لے کے آیا یہاں پہ فرس ٹیم میں نے بھی بھی لے کہ اتنا مجھے مزہ آیا تو بھی رسم وغیرہ کر کے فوٹو شوٹو بنا کے ہم فارغ ہو چکے پھر ہم میں آئیوں روم میں تو مجھے بھوپا کی بیٹی کہتی میں نے آپ کو مہندی لگانی میں پھر مہندی لگوانے لگی آیا آپ آپ کو میرا مہندی کا جتنا بھی ولوگ میں آپ کو دکھا چکی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ نے بھی انجوائی کیا تو چلتے ہیں جی نیکس ڈے اب ہو چکا ہے جی نیکس ڈے سٹارٹ میں اپنی مورننگ جو ہے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے سے دوتوں کو دیکھ سٹارٹ کر لگی مجھے پیارے اتنے لگے اور میں یہاں پہ ریڈی بھی ہو چکی ہوں یہ میرا برات کا ڈریس ہے ریڈ کلر کا اور کوپر یا ریڈ برات کا ٹائم تھا شام کا اور اب ہم نکلنے لگے ہیں ساری گاڑیاں وغیرہ سب کچھ آ چکا ہے اب ہم بیٹھیں گے اس میں میں آپ کو پھر ادھ جا کے ساری ارینجمنٹ سارا ایونٹ آپ کو میں دکھاؤں گی ماما نے ہمیں پھر پلیٹس ریڈی کر کے دی ماما کو یہ کام اتنا پسند ہے چیزیں ارینج کرنے کا اتنا پیارا ماما ارینج کر کے دیتی ہیں کہ دیکھیں کتنی پیاری ڈگرین پلیٹس اب ہوتا جاتا ہے جی ٹائم برات کا ویلکم کرنے کا برات کا بھی بس ہم ویڈ کرتے کرتے ہیں ہم بس تصویریں بناتے رہے اور یہ ہے وہ ہمیں ماما نے لائن بنا کے دی ہے کہ آپ نے ایسے گھڑے ہونا برات جانے والی ہے پلیٹس پکڑ کے ہم گھڑے ہوئے تھے تو یہ ماری برات آ چکی ہے یہ یہ ماری جی جائے بھی آگئے یہاں پہ ہم کھانے کا بیٹ کر رہے روٹی کب کھولے گی تو بھئی میں ماما اور ہماری کزنے جو ہیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کی بات ہماری ٹیبل کے پاس ہی ڈیچے والے بھائی بیٹھے ہوئے تھے ہم نے اپنی مرضی سے ہی سونگ لگا ہے جو جو ہمیں پسند تھے ساتھ ہی ہم نے کھانا انجوائی کی کھانا بھی لگ گیا کھانے نے تو ہمیں بہت ہی ویڈ کروایا ساری عوام ہی ٹوٹ پڑی آپ کی موہ میں بھی پانی آ رہا ہوگا آیا ہوت سو چلے اب ہم کھانا کھاتے ہیں پھر ہم نے رسمیں جو ہیں کرنی ہے تو بھئی یہ پہلی رسم شروع ہو گئی ہے جی جا جی کو لوٹنے کی راستہ روپنے کی مجھے اپنا ٹائم یاد آگئے جہاں میں نے آپ کی 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 تھی مارش اللہ برائیڈ اور گھوم بیڈ ہی اللہ تعالی ان کو بری نظر سے بچائے آمین رش بہت تھا میں دودھ پلے کی رسم دیکھ ہی نہیں سکی جو مجھے اتنی پسند ہے اب ٹائم ہو رہا جی رخصتی کا ان کی گاڑی ہوگا رہا سب کچھ رڈی ہو گیا یہ جی رخصتی ہونے لگے یہ بہت ایموشنل سین ہوتا ہے لڑکی کے لیے اور سب کے سب گھر والوں کے لیے تو بھی میں یہاں پہ vlog کو end کرتی ہوں i hope آپ کو میرا vlog اچھا لگا گا اب میں آپ کو دکھاؤں گی next video میک اللہ حافظ